اسلام علیکم نمشکر آدھا سو سواغتم سو سواغتم سو سواغتم پھر ایک بار تمام درشکوں کا کرکٹ کے چاہنے والوں کا کرکٹ کے پرتی لگاؤ رکھنے والے تمام دردی درشکوں کا دل کی گہرائیوں سے سواغت کرتے ہیں لے چلتے ہیں ٹینیس کرکٹ کی دنیا میں جہاں پر مہاڑ تعلوکہ اور مہاڑ تعلوکے کے اندر بسنے والا لادولی جیسے گاؤ جس گاؤ کے اندر ایک بہترین ٹورنمنٹ اورگنیز کیا گیا سپونسوریڈ بائی اہیل این میینیز ایوییشن اورگنیز بائی 11 سٹار پکٹ کلپ لادولی محلہ سیزن جس طریقے سے آپ کے سامنے 2021 کے بعد آیوجید کیوی ٹورنمنٹ آج کے تیسرے دن میں لے چلتے ہیں 18 جنوری 2023 کل کا دن بہت اہم رہے گا کل کا انتیم دن اور میگا فائنل کلی کے دن سمجھ میں آ جائے گا اس ٹورنمنٹ کے لیے پریزنٹ کرنے والے فائز اللہ دشموق خوزیفہ انتولے خوزیفہ پیویکر امیر ڈھوکلے شاداب بھائی ساتھی ساتھ زاکیر بھائی ساتھی ساتھ طیب بھائی ساتھی ساتھ ہنزلہ فرہان جتنے کمیٹی میمبر سے ان تمام آئے جگوں کا میں تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں شکریہ آدھا کرتا ہوں جہاں ٹینس کرکٹ کی دنیا میں دیکھیں ایک شاہری جس طریقے سے گلپ سے فائزان بھائی لگاتار دو دنوں سے کل سے دیکھتے آ رہے تھے پہلے دن سے دیکھتے آ رہے تھے انہوں نے اس ٹورنمنٹ کے لیے کچھ خاص بات کہی ہے اپنے شاہرانہ انداز میں ضرور سنتے ہیں ان کی آواز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں فائزان ڈھوکلے تمام کرکٹ پریمیوں کا درشکوں کا اور شائقین کا خیر مقدم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں تمام مہمانان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی آوقات میں سے وقت نکال کر یہاں آئے اس کریڈا نگری کی اس گراؤنڈ کی شعبہ بڑھائی سب سے پہلے کہوں گا اس ٹورنمنٹ کے بارے میں کہ ایک ٹورنمنٹ جیسے پچھلے سال اس سے پہلے سال ہوا تھا اس سے ایک قدم بڑھ کر آیا ہے اور اس کا ساہرہ شرہ ساہرہ شرہ جاتا ہے اس ٹورنمنٹ کے لیے مہنت کرنے والے لوگوں کے لیے اور اس ٹورنمنٹ کو کارامت بنانے والے سپورٹرز کے لیے تو جیسے کہ فیض اللہ امیر ہے فیض اللہ ہے زاکر ہے اور سارے پلیئرز ہیں تو ان کے لیے ایک بات ضرور کہوں گا اسپیشلی فور امیر کہ اپنی مہنت سے ہی بنا اپنی پہچان ورنہ ایک نام کے تو ہے لاکھو انسان سو تھنکیو سو مچ ون مور ٹائم فیضان ڈھوکلے hope to see you soon thank you so much فیضان بھائی یہ تھے تاثرات فیضان بھائی کے جنہوں نے اپنے انداز سے بیان کیے اور میں بھی کچھ تاثرات بیان کرنا چاہتا ہوں ان اور اورگنائزروں کے لیے زمانے سر ان ٹورنمنٹ کو کامیہ بنانے کے لیے جو پریزنٹ کرنے والے اورگنائزر ہوتے ہیں وہ دین رات ایک کرتے ہیں اس ٹورنمنٹ کے لیے ہم فیضان بھائی کو میس کر رہے ہیں لیکن انہوں نے مبارک بات دیئے کیونکہ ٹورنمنٹ جب ہوتا ہے نا تب بولنا بہت آسان ہے لیکن اس کے لیے جو محنت لگتی ہے نا بہت کڑی محنت لگتی ہے گراؤن کی سجاوٹ کھلاڑیوں کے لیے جس طریقے سے پنڈال بنانا پریزنٹیشن باکس آپ کو نظر آ رہا ہے چمچماتیوی ٹوفیا نظر آ رہی ہے بیس بیس مین بیس بولر اور مین آف دا سیریز کے لیے ہی نامات ہر میچ میں مین آف دا میچ کے لیے میڈل اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے امیر بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ یوں ہی امید دلاتے ہیں زمانے والے لوٹ کے کب آتے ہیں جانے والے یہ تمام آئے جگہوں کے لیے میرے انداز سے تاثرات میں بیان کر رہا ہوں یوں ہی امید دلاتے ہیں زمانے والے لوٹ کے کب آتے ہیں جانے والے کبھی دیکھا ہے تُنہیں سہرے میں جھلتا ہوا درک کیونکہ اس طرح چلتے ہیں وفا کو نبھانے والے کیا موبت نبھائی ان لوگوں نے اس لیے خوبصورت ٹورنمن رنگ لائی ہے ہیڈس آف امیر بھائی ہیڈس آف سچ میں پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ چھوٹے سے گاؤں میں لیول اپ کر کے دینا پچھلا سیزن فیض اللہ بھائی ٹورنمن کے اندر تیس ہزار کا پرائز تھا لیکن پانچ ساڑھے پانچ فیٹ کی ٹروفی تھی اس سال چار انامت ہے لیکن ٹروفیا اٹریکٹیو ہے اور پرائز بھی بڑھ چکا ہے اس ٹورنمن کا فرس پرائز پچاس ہزار اور خوبصورت چمچماتی بھی آکرشی ٹروفی کھیل کی شروعات ہوگی لیکن ایک بہترین کرکیٹ آپ کے سامنے نظر آئے گا دوسرا انام پچیس ہزار اور خوبصورت چمچماتی بھی ٹروفی تھرڈ پرائز دس ہزار اور فورت پرائز دس ہزار اسی کے ساتھ اٹریکٹیو اور انڈیویجوال جو انامت ہے اس کو بھی حاصل کرنے کا موقع آج تمام لادیولی کے ان آئے جو کو نے کیا ہے تو دل کی گھرائی سے ان کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اگر آپ محنت نہیں کرتے اگر جی جان سے جس طریقے سے دو تین مہنوں سے میں دیکھ رہا ہوں اس ٹرڈنامنٹ کے لئے زمانے سار وہ اومیر ہو یا پھر شادہ بھائے ہو یا پھر تیب بھائے ہو زاکر بھائے ہو دن رات ایک کیا ہے بھوک کو کھانے کو کھانا نہیں سمجھا اور پانی کو پینا نہیں سمجھا اور ہر وقت میں تو کہوں گا آپ کو معلوم نہیں ہوگا لیکن میرا اندازہ ہے صبح میں دو بجے یہاں سے جاتے تھے یہ اس ٹرڈنامنٹ کی گواہ ہے کہ ان کی مہنت کی اس طریقے سے یا آپ کو جو گراؤن کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے نا یہ ایسے نہیں تھی اس کو بنایا گیا اس کو سجایا گیا ہے ایک بار زور دا ٹالیا بنی چاہیے تمام کھلاڈو نا سودھا مادی مینن تیسل کہ تمیزو کرکیٹ انوبہ ہوتا ہے یا آئے جاکن سٹھی ایک ٹالی تر نا کس بنال میترانو کارن کی یا سپردے لہ یا ششوی کرنے سٹھی آئے جاکن چی مہنت اسٹھے کھلاڈو روٹی داکھو نیچ کھلاڈو 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 اپیکشہ اسٹھے آنی تساس کھای کرکیٹ مہار تالو کھلاڈو کھلاڈو مدے اپن آنو بہونا راہوت نکیچ تمام کھلاڈو نا تمام سنگاڈو ماجے کھلاڈو شبید چاہستیل کہ تمہیں چانگل کھل داکھو آنی تمہیں ٹینیس کرکیٹ مہدے کرشنا ساتھ پو دے کیوا آنیک کھلاڈو جو اپن کھلاڈو کھلاڈو مدے گھلتا تساس کھای سوتا چا ناو کرن داکھو ہی ماجی اپیکشہ سیل تم جا گھڑون سامنا سروو ایل حجیبہ ایک منٹ ایک منٹ حجیبہ ایک منٹ دونوں ٹیم کے ایک سٹا پلے نہیں آئے یہ میرا لاس وارننگ رہے گی یہاں سے پھر میں پینلٹی لگا سکتا اوپر آجاو اوپر آجاو اوپر آجاو دونی سنگا چا ڈویل مین آجا اوپر زمانے سر آپ اوپر آجاو اور آپ تم چا سنگا کرنپن پاٹوا ناکیز تمہلا سودا شبید چاستیل تمہی چانگل کھل داکوا شرگاؤ اندوسرے بازولہ توڑیل کھل کے شروعات سٹائک پر نارائن امپر کا اشارہ پہلی گین وائٹ نون سٹائک پر زیمات گین بازی پر آپ دیکھ سکتے ہو شرگاؤ ٹیم کا ایک جا باز گین باز جس نے اپنے گاؤ کا نام اپلیا سوتا چا واری چا ناؤ موٹا کے لائے آنے آج اپلیا گاؤ سٹی کلتو ہے ناؤ آہے گولندازہ چا آنند آہا آنند چا پہلا چینڈو وائٹ ہوتا پرانتو یا چینڈو ورثی فلندازہ نے آن سائٹ چے شترمدے بھرکوونے چا پریتنا کل دون داوا نکیز بیٹ لیت یا دون داوا نے سنگا چی دھاوات وارد دالی لیا ہے کھاتا کھلا تا یعنی جس سری کے سے کرکیٹ میں ایک اتیاس رچا گیا تھا اس کے بارے میں بھی میں ذکر کروں گا سچویشن ٹو کرییشن میچ کی طرف آتے ہیں پھر ایک بار آئٹم اور دو بکیٹ آہا لور فلٹوس کی اس گین کو آن سائٹ کی دشا میں ان پیٹ کے اوپر سے کہلا ہے گین جاری ایک آو کورنر کی شدر میں ملیں گے چار 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 تبید ہوگا بیڑا پار تر آنند پر ایک چانگلا گولندہ جا ہے پہلا چندو سویر سا مارا مگ چانگلا چندو مپرد ساوکار آلا یہ دیکھیں بیک فوٹ پر جا کر اسے پنچ کرنا چاہتے تھے ان پیٹ کے اوپر سے پھر ایک بار سوپر کور کی شیطرہ میں کھیلا ہے دو رن کی مانگ اور دو رن تیزی کے ساتھ پورے کر لیے پاور پلے کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے آنند کی کوشش اچھی ہے سر لیکن نو ڈاؤڈ وہاں پر ناراین کی بلے بازی کو بھولنا بھی نہیں چاہیے کہ ہر گین پر چوکا آئے ہر گین پر سکسر آئے ناراین ویسی بیٹنگ نہیں کر رہا ہے سوج بوج والی بیٹنگ کر رہا ہے مجھے اچھا بیٹی تو آکرمان روپ دھانن سدھا کرو شکتہ آنی کالاتم پھٹکے سدھا ہوں شکتہ یترا کہے شنکہ نہیں آسا پھلندہ سٹرائک ورتیا ہے پرتک داباگا بولر بیک ڈرائیو خوبصورت عدبود سپب ٹائمنگ سپب شاٹ ملیں گے چاہ مرواہ داپول اسے میرے امی نے بھی آپ کی ٹورنمن کو مبارک بات دی ہے لائیو ٹیلی کاس وہ بھی دیکھ رہی ہے اور اسے بھی خوشی بھی ایک اچھا ٹورنمن organized کیا گیا ہے پھر ایک بار مقابلے کی طرف آتے ہیں جہاں پر آنند رائٹ آم اور تب وقت پھر ایک بار دیکھئے lower full toss کی is gain موسیقی 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 یا گولندہ چاں ناو کائے اومکار اوکے یہ مائکورتی بولائیلہ چانگلہ ناوٹت مانو ناچھ بول لو کہ اپلا ایک ٹویل مین کومنٹری باکس ماندے پاٹوا اومکار گولندہ چاہتی آلا ہے سر پہلے شد کا مدھے پندرہ داوا آلے چانگلی شروعات سنگا کڑن تودھیل سنگالا بیٹھلے لیا ہے نانے پہ کھارلا پرانتو چانگلے سٹارٹ دینے چا پرتن کے لیا ہے یہ ششویر سودہ زالے لیا ہے پہلے شد کا کائے مدھل سر صحیح میں اماد کے جو نرائن ہے اس بھی خراب گین کافی خراب گین امپار کے اشارہ کے منتظر ڈیڈ گین امپار کا اشارہ کے گین ڈیڈ ہے کیونکہ پیچ کے تین پیچ کے باہر گین گئی تھی اماد بھائی آپ کو بتانا چاہوں گا یہ نرائن جو ہے مہار پریمیر لیگ میں سب سے اگر کسی کی بولی لگی تھی زیادہ پوائنٹ تو سترہ ہزار پوائنٹ میں بھی کہتے نرائن سب سے زیادہ بولی لگی تھی نرائن کی اس بیچ اچھی گین گین کی جو پیچ تھی صحیح میں نہ فرنگ فٹ پہ کھیل سکے نہ بیک فٹ پہ کھیل سکے گرنے کے بعد سی دے گئے نرائن کی پر کے آت میں سنگا چا کرنہ دارانے مالا دوسرا شٹک ہاتھالنا سٹھی گولندہ جی ورثی بولو لہ آسا اومکار داکھو تو ہے پہلے شٹکا مدھے دھاوہ آلے پندرہ پروں تو مازا کائی کام آہے داکھو تو ہے پھر ایک بار اچھی گین افیسٹم پر باہر دونی چینڈو چے ہوتے نا گوڑلین سپاٹ ورثی آدھڑون سرال یشتی رکشا کچا ہاتھات فلند آدھالا پکت چینڈو نسٹون گیا کھائی سنگا ایک بات تو ہمار سنید کہ پہلی گین واقعی اچھی تھی لیکن دوسری گین پر ٹائم نے کر پایا زمان شاٹ پی گین تھی شاٹ اپ لین کی اور تھوڑی سی دیمی گھتی کی گین تھی بیٹ سمن کرکیٹ میں کیا ہے کرکیٹ میں ہے نظر آپ کی نظر اگر ہے صحیح ہے گین کے اوپر ہے تو یقیناً اسٹروک اچھے لگتے ہیں زمان کی نظر کمزور شاٹ کلا ہے خراب شاٹ کیش تھا لیکن ایک رنہ ملے خراب شاٹ ٹائمنگ نہ کر پائے زمان اور ایک ساتھ ایک رنہ کے ساتھ اسکور پہنچا سولہ پہ اسکور پہنچا ہے سولہ پہ نرائنہ اس ٹریک پہ سب سے ماتتو پرنہ کھلاڑی اب اس ٹب کے کافی باہر یہ کھلاڑی ہوتا ہے یہ ٹائمنگ اچھا جج کر رہے ہیں وہاں کھلاڑی امپار کے اشارے کے منتظر ہم لوگ دیکھنا امپار کا ڈیاس چوکا اور ڈی جے اتنا ہی بولوں گا کہ اس وکیٹ پر اس آؤٹ فیل کی اگر بات کی جائے تو رن بہت تیزی سے بنتے ہیں دیکھیں بہت مہنگے ہو رہے ہیں ان بعد اب جا کے نارائن بھی چھ گندوں میں سترہ پر کھیل رہے ہیں ایک بات تو پکیے کے بیٹسمن نے نظرے جمع چکا ہے گین پر نظرے جمع کر سیٹ ہو چکا ہے اسے پتہ ہے کہ مجھے آنے والی 4 اور تک اپنے ٹھیک کے لئے رن بنانے ہیں اچھی بیٹنگ پھر ایک بار دیکھیں پل چھوٹ کھلنا چاہتے تھے away from the body کھڑے کھڑے سٹوک کھلنے کی کوشش کی جگہ پر سے سٹوک کھلنے کی کوشش کی تو ایسا نہیں ملے گا آپ اگر پیاسے ہو نا تو جاؤ کوئے کے پاس کھوے آپ کے پاس کہیں سے آ سکتا ہے آپ کو کوئے کے پاس جانا پڑے گا وکیٹ کے گھرائی پر جا کر آندارہ اس گھنے کی کوشش کرنی پڑے گی اور اس بیچ یہ فلٹ آس گین کچھ الگ کرنے گئے گین باس نتیجہ گین جا رہی ہے چھے رنوں کے لئے ٹیم کا سکور چھوکیے کی سکس کی مدد سے جا پہنچا ہے چھبیس رن پر بہت اچھی شروعات ایک اناؤنسمنٹ ہے آنے والے اگلے مہینے میں یعنی بارہ تیرہ گیارہ بارہ اور تیرہ تاریک کو انڈر 23 ایج کے مطابق انڈر 24 ایج کے مطابق ایک اچھا ٹورنمنٹ اسی گراؤن پر ہونے جا رہا ہے جس ٹورنمنٹ کے تعلق سے کہوں تو سرپنچ چشک جس ٹورنمنٹ کے اندر تین پرائز ہوں گے پندرہ ہزار دس ہزار اور پانچ ہزار تو مص مت کیجئے اگر کوئی انٹریسٹڈ ہے جو چوبیس سال کے اندر کا کوئی کلادی ہے تو ضرور حجیبہ پیویکر سے کونٹیک کیجئے تین کیو اور ساتھی ساتھ امیر سے تین کیو پھر ایک بار مقابلی کترے پاتے اکشہ ہیلا ماترہ ایک سندھی بیٹلی لیا پلیا سنکر ساتھی سانگلی گولون دجی کرنے ساتھی ہاں چھنڈو بیٹسمن نے اونڈ رائیو چھا روپات میڈ ویکیٹ چھا شیطر مدے کھل لے ایک داؤن اکیس بیٹی ہے اچھی بیٹنگ چل رہی ہے سر کیونکہ زیما جہاں تک بیٹنگ کر رہے انہیں پتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نارائن کو سٹرائک دے کیونکہ آڈ گیندوں میں تیئیس پر کل رہے واہ سپر بیٹنگ ٹیم کا اسکور ستہائیس اس میں سے تیئیس رن تو نارائن کی ہے اس بیچ ہزیفہ انتولے نے کہہ دیا کہ یہ گین وائیڈ ہے آؤٹسائیڈ آف سٹمپر گین کو رکھا تھا ایکسٹرہ میں ازا پا ایک کا بازولہ دنیا مہاڑ تیسل چے چھوٹے گاوات لے سنگ آہا تروت سکیچا ہوتا تروت ہوتا سدھا تری سدھا گولند آدھا نی تو چینڈو گیا در نائے کلہ اور دیکھئے سر چودہ گیندوں میں تیس رنوں کی پارٹنرشیب ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے ہو لائیو ٹیلی کاس کے مادم سے ٹینس کرکٹ ڈاٹ این ایک بہترین چینل یوٹیوب کے مادم سے دکھایا جا رہا ہے اور اس بیچ آن ڈرائیو کے روپ میں کھیلاوا سٹوک ایک رن مل گیا ہے دوسرے کی مانگ ہے زیماعت کا وکیٹ جانے کا خطرہ اور پہلا بریکترو مل گیا شرگاو کے ٹیم کو آن ڈرائیو آن ڈرائیو اور اب زیماعت کی جگہ سمالنے جا چکے ہیں بلے باز واسین اس بیچ دیکھئے نارائن کا وکیٹ جانے کا خطرہ ہے فیلڈر گین کے نیچے اور ایک آسان سا کیچ دوسرا بریکترو کول سنگا چا تمام کھلاڑوں سا منا پاسون ہاردیک سواغت آہے کول سنگا چا کھلاڑوں آلے تین سا منا پاسون ہاردیک سواغت مقابلے کی طرح باتیں ڈارڈ وال اکشائی کی تعلق سے کہوں تو اکشائی نے کیا واپسی کیے کھروکر کھوٹک کروا لگے لیا گولندہ چا جانی چانگلی گولندہ چا کیلی ازون پر انتار تیسرا تیسرا پلندہ زیاد شٹکا داؤٹ تیسرا پلندہ چا کول چے کھلاڑوں آئے تیس زودہ میت سا اسواد گیتا ہے نکی تین سا سواگتا ہے آپ کا آنا مبارک ہو تمام کھلاڑی ہوگا میں آپ کے نام سے واقف نہیں ہوں مجھے آپ کے نام تو پتا نہیں ہے لیکن سب ہی کے کھلاڑیوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہو ایک نام تو مل گیا وکاس پرانتو یہ سنگا چا وکاس زالے لہا نائی ہے ازون پرندر سا سانگو شکتو ہے وکاس کرنے ساڑی انا وکاس توڑا سا کشت کرنے مالا لگتو پہلیا دون شٹکا مد دھاوا سبویس ہوتے آنی تیسرا شٹکا بھگایا لہا گیلا تر اکشینی جے گولندہ جی آتار لی پکت ساہ دھاوا کرچا کے لے آنی اپلیا شٹکا مد تین پلندہ جان آؤٹ کے لوا کائی گولندہ جی آتار لی ہاں کرکیڈ آہے پاس ماجہ مد پاس داوا گھر چا کے لے آکشینی کرکیڈ مد کونہ چیہار کونہ چیہ جیت ہوئی ویجائی ہوئی سانگو شکتنا ہے پرانتو کالچا ساکالچا سترہ مد زمانے سر کل کے صبح کے مائچ میں بھی آئیسا ہی ماہول تا مائچ کی طرف روک کرتے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے آخری اور ریکار پرافول پرافول کی گین پر دیکھئے پھول کیا ہے پھول پاورفول ہو گیا گین جاری ہے کاؤ کورنر کی شیطرے میں چھے رنوں کے لیے سکتے ہیں اس بیچ شوٹم پل کرنا چاہتے تھے لیکن ڈوڈ بول سکسر کے بعد اچھی واپسی پیلی گین پر سکس کھایا چیمباوے ٹیم کے کیپٹن چلو آجاو کول کے ٹیم کے کیپٹن صبح میں سایڑھے نو بجا کر یہاں پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں سایڑھے نو بجے سے اس بیچ دیکھئے باک فوٹ پر جا کر اسے پنچ کیا ٹیپ ایکسٹا کور کی شیطرے میں دو کی مانگ ہے دو ہوگے جی نہیں یہاں پر باکسمن کا وکیٹ جائے گا رن آؤٹ کے روپ میں اب وسیم کا وکیٹ جانے کے بعد نئے پہلے باز سروج بولنگ پر پرفول پرفول کی اگلی گین رائٹم اور دو وکیٹ سے شوٹ آم لیٹن کی گین تھی اسے پل کیا جس طریقے سے اپر کٹ کے مانین کیل رہے تھے پوائنٹ کی شترے میں اچھا ہے فٹ جب تک تو کیا تب تک تو ویٹس مین رن آؤٹ ہو چکے فیض اللہ سر کا اشارہ کہ رن آؤٹ کے روپ میں بیٹس مین جیشان کا وکیٹ بھی جا چکا ہے جنہوں نے تین گندوں میں سات رن بنا کر سکور بڑھایا تھا اب تیم کا سکور ترٹی نائن سے پوٹی پر جاب ہو چاہے چیلیس پر وکٹے جا چکے پاچ گیندے ہو چکے پاچ اور بیٹس مین کا وکیٹ گرا ہے یہاں پر سنگا چاہا کرنے در آمان جی وینانتی آئے کہ تم چاہ سمور دو سنگا کھیلتا ہوئے نا تو سکل ہی ساڑھے نو آستا آلا ہے کر پلیز کوپریٹ کرا تم ہی اوشیر لاؤو نا کیا انتیا پینلٹی لاؤ لی دائل یہ لکشتے وا عدیس تم ہی اوشیر لاؤ لی مقابلے کی طرف آتے ہیں تین اور کی جس طریقے سے بات کروں تو تین اور میں سکور 31 پر ہی رکا ہوا تھا اور اس بیچ دیکھئے چوتی اور میں سکور بندنے کی قدار پر لیکن جی نہیں یہاں پر آخری گین پر بھی باکسمن کا وکیٹ جائے گا لگاتار تین وکٹے یعنی اور ایٹرک دو اوروں میں ہمیں دیکھنے ملی آخری دو اوروں میں یہ کرکیٹ ہے سر پہلے ستر کا کھیل اگر میں سمری کی اگر بات کروں تو پرتیق سر آپریٹنگ کا کام کر رہے وہ مجھے بتا رہے کہ دیکھئے نارائن نے گیارہ گیندوں میں چھبیس دلنوں کی پاری کے لیے جشان چھار گیندوں میں آٹھ رن بنا کر واپس زیماد نے شروعات میں نارائن کے ساتھ میں بیٹنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن ان کا وکیٹ گیرا رن آؤٹ کے روپ میں پھر وصیم ایک گین میں ایک رن بنا کر واپس لوٹے کیا گیند بادی کیے گیند بادی میں امپریس گیا تیسری اور میں آکشے نے جنہوں نے ایک اور میں پاچ رن دے کر دو وکٹے پرافول ایک اور میں نو رن دے کر ایک وکیٹ یہ دو گیند باز بہت ہی کمال کی گیند بادی کی اور جس طریقے سے تین وکٹے جو گیرے رن آؤٹ کے روپ میں اسی کے ساتھ تین کے چھے وکٹے گیر چکے ہیں اور اب ایک تالیس رنوں کا دو سنگیا ایک ایک چالیس کراوے لگتیل چار شٹ کم بڑے یا ٹاس کیا جا رہا ہے اگلے میچ کا پہلا راؤن چمباوے چمباوے ورسس کول ان دوروں کی بیچ میچ ہوگا او میرے ڈھوکرے ٹاس کرائیں گے کون مانگ رہا ہے چار ور کا میچ چار ور کا میچ ہے ہر میچ چار ور کا ہوگا آج سیمی فانل بھی ہوگی اور پکی ہوگی انشاءاللہ موسیقی بایدیو موسیقا 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 ملین چا بیٹی تو نا ایک ایتو ای دندنیت سوکار چانگلا فٹکا ہوتا آنی چانگلا فٹکے مدے نکیچ چا ایت سمجھو شکتو اپن که سنگلا ایک چانگلا سٹار بیٹو شکتو شرگاؤ گاؤ کٹی آیا ہے آنی شرگاؤ گاؤ چا کرکیٹ کائی آیا ہے آج ماتر ٹینیس کرکیٹ چا مادیا ما تن بغیلہ بیٹو ہے آنی تی بیٹ گونہ چی تڑپتے ملین چی داؤ بیٹنار ایک شرگاؤ چا جیوڑے کلادو آئتنا تینا ایک گوشت نکیچ مالا سانگا ویشی بھٹتے کہ جا ویکتی چا ناکا ٹونڈا اپیشت چا پانی جاتو نا تو یہ نارا کالات سمندراؤ اور تی راج کرتو آنی نکیچ ایک ویل تُمچی سودا یہیل جوا شرگاؤ گاؤ ایک چانگلا کرکیٹ نی ولگلا جائل ہیمیں آشا بھڑک تو نکیچ سر پر دیکھدہ انسایڈ آؤٹ فٹکا ہوتا کور ڈرائیو کلائچا پرتنا ایک داؤ نکیچ بیٹ لیا آئے یا ایک کا داوا نے سانگا چی داؤ سانگیا جالیا آئے سہا داوا سانگلا کرکیٹ مایدانا دیستو ہے پاور پلے چا سودا فائدہ اوچ سلتا ہے دونی فلنداز آنی کالات مک فٹکے سودا مارتا ہے جو پہلا سترہ مدھے ہمارا بیٹنگ بغیلہ بیٹ لی ہوتی دوسرہ سترہ مدھے سودا بیٹنگ بغیلہ بیٹے دیکھیں جیسے میں نے کہا نا چھوٹے چھوٹے بچے سکول کے بچے جب سکول بھڑتی ہے نا تو اس کے پہلے جو ٹائم ملتا ہے تو پھر چوکلیٹ چنگم بسکٹ جو بھی ویفر خریدنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے لئے ایک ریسےس کا ٹائم رہتا ہے تو اس ریسےس میں چھوٹے چھوٹے بچے پھر وہ گرلز ہو یا پھر بوئیز ہو دونہ طرف سے ناچ کو دیکھا جا رہا ہے یہ بہت بہت خوشی کی بات ہے پھر ایک بار دیکھئے بیٹس مین کلین بول چاروں کھانے چیت کر دیا سو سونار کی ایک لوہر کی کلین بول سنگا مدے ایک خلبل ہی مچھلی ہے کارن کی ایک چانگلا اور ایک اتتام پھلندہ زاؤڑ دالے پرانتو آشا سوڑائی چی نائی ہے ایک پھلندہ زاؤڑ دالا کلین بول چیت روپات مجھے فلندہ زاؤتا اکشای تیانی چانگلی گولندہ جی کلی ہو تھی اپلے سنگا ساڑی پرانتو ناراضا ہے اپلے بیٹنگ ورثی پہلی آچ مینج مدے ناکوش آئے کارن کی چانگلی بیٹنگ نائی زالی تیچہ مادی مادون آتا باغویا ونڈاؤنچے روپات جو فلندہ زاؤلے لائے سنگا لہا خوب آشا ہے تیچے کڑنگ کی اپلے سنگا چا ویجائی کارن دیوشکتو اکوڑی چینڈو آنی مطرانو جنکڑے ساڑی پستید داوانچے ہو شکتا ہے سامنا سمپلے لہا نائی ہے سامنا مدے کمبیک کرو شکتا باغویا کونہ چا ویجائی اویل کونہ لہا آہار بیٹل درکر نائی ڈٹکر کھیلنا پڑتا ہے کرکیڈ ایسا کھیل ہے جہاں پر کوئی پتلی گلی نہیں ہوتی ہے یہاں پر دیماغ کے ساتھ ساتھ دیماغ کو شانت رکھتے ہوئے جگر کو بڑا کرتے ہوئے کھیلنا پڑتا ہے تب جا کر آپ بڑا کرکیٹر بن جاتے ہو اس گراؤن پر درکر باغویا کترے پاتے ہیں جہاں پر پہلی اور کی پانچویں گین پر وکیٹ گرا چھٹی گین پر دیکھیں کیا ہوا ہے اپر کٹ کا استعمال گین بیکویٹ پوائنٹ کی شیطر میں دو سن کے لئے جا چکی ہے دو کے ساتھ ایک اور کی سماپتی ٹیم کا اسکور ہو چکا ہے آٹھ بگا پہلیا سترہ چاہا پہلیا اور چاہا سماپتی ننطر داؤسن کے پندرہ ہوتی دوسرے سترہ تلیا پہلیا شٹکا چاہا سماپتی ننطر داؤسن کے آٹھ آہے ہاں کرکیٹ آہے یہ دباؤ یہ پریشر ہے کل بھی میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے ترم کھان جو ہوتے نا پریشر میں ڈوب جاتے ہیں اور پریشر کیا ہوتا ہے بھلے ہوتا ہے کہ بھی کھلاڑی آ چکے ان کا بھی ہم دہے دل سے سواگت کریں گے چمبا ہوئے کہ بھی کھلاڑی آ چکے تھوڑا سا دیر ہو گئی لیکن ایک اچھا کرکیٹ ان کی طرف سے بھی دیکھنے ملے گا ایک کباز میچ کی طرف آتے ہیں جہاں پر ایک اور کی سماپتی کے بعد ٹیم کا سکور آٹھ اٹھارا گیندے جیتنے کے لیے تیتیس سرانو کی ضربات لیکن گیند کے میریٹ کی سب سے یہ تھے کہ ننی ننی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی یہ پر میچ کو دیکھنے کے لیے آئے بھے اور چھوٹے چھوٹے بچے سکول کے سکول بھرنے والی ہے آواز آ رہی ہے کہ شالہ بھرنا رہے چلہ لگ کر میچ بھگون لگت جاؤ پھر ایک بار مقابلے کی طرف جاتے ہیں معلوم ہے ٹیچر کی مار پڑھنے والی ہے شکشکانچی آمالا نکیت پانیشمنٹ ہونا رہے پرانتو آمالا کرکیٹ چا سواد گیایچے یا کرکیٹ ورثی پریم داکھونا رہے پریکشک جا پتہ دینے مطے ویسکار اس تو کیوا ترون مولا سو نکیت کرکیت ورثی پریم داکھو تات پرانتو بولر دا بیک ڈرائیو کھیلائیچا پریتنو ہوتا ہا چینڈو میڈاوچے شتر مدے کھیل لگیلا ایک داو نکیس بیٹے لیا ایک کا داوانی داو سنکیا جالی یہ سنگا چی شرگاو سنگا چی نو داو می مگا شیط جے مطلو نا کہ شرگاو گاو کھوٹیا ہے مہر تالو کے مدے شرگاو ہاں ہی بستی کھوٹیا ہے یہ وادی تون آلی لے پلیئر کھوٹیا ہے یہ سرچ کے لگ جائل در چانگلی پلندہ جی بگا لیا بیٹلی تار انسائیڈ آؤٹ کھیلے فٹکا بولر بیک ڈرائیو پر دیکھ دا چانگلی شوٹ میٹنار چار داو بیٹلی تار انسائیڈ آؤٹ کھیلے سترہ مدے چانگلی بیٹنگ بگا لیا بیٹلی ہو دی پرانتو دوسرے سترہ مدے سدہ چانگلی بیٹنگ بگا لیا بیٹلتے کرنکی نانے چھے انتنا دون بازو ہستات تشید دوسرے بازو لہاپن بیٹنگ در چانگلی جالی نا تر تی خری میچ ہستے آنی خری میچ مدے آتھا دیسائلہ بیٹلے واہ کائے بیٹنگ آئے دونی پلندہ جانے ہشی داؤ لاؤ لی جسی سائرات پیلم دے آرچی پرچا لگی پڑتے دونوں بلے باز بہت تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے مانو ان کے پیر کے نیچے شوز نئی ہے سکیٹنگ والے شوز ہے پھر ایک بار اور پیچ لائن کی گین گین کو دکھایا آسمان گین جار یہ سجنہ ساجن کے گھر ٹھوگ ڈالا چھے رن مقابلی کی طرف آتے جاؤ پر گین کو ٹریٹ کیا اور پیچ لائن کی گین تھی اسے جوسی ہاپ والی میں بنا کر فیلڈر کی اوپر سے گین گئی چھے رنوں کے لیے چھے رن کے ساتھ سنگا چی داؤ سنگیا دالی ایک ویس آنی مہیور نی اپلے سنگا ساتھی چانگلے سٹارڈ دے لے مہیور چا بیٹھی ساتھی کا ٹالین چا غزر نائی ہونا رکا چھار چھنڈو مدیت سعودہ دوان چی کھیلی پھر ایک بار مقابلے کی طرف آتے ہیں جہاں پر دیکھ سکتے ہو ٹیم کی اس کو ٹونٹی ون اکیس رن رائٹم اگلی گین اگلی گین ڈانسنگ ڈاؤن ڈا گراؤن کیا بات ہے مہیور کی جل الگ 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 چھے رن دیکھ سکتے ہو ٹونٹ کیوں تینکیو تینکیو ایکشن ریپلے مدی تمہی بھگو شکال باکسمن بڑے آلا step آؤ ڈون فٹکا کھیل لے لے حوتا آڈویاں بیٹھی نے ڈا آن سائیڈ ڈا ریزن مدی کاؤ کورنر چے شیتر مدی فکتہ پیلڈر ڈبار آلا چینڈو لے بختو ہے چینڈو سرال جیلا سی مارکا چے باہر ساہ دہوان ساڈین مقابلی کی طرح پاتھ ہیں گین بازی پر تنویر سٹائک پر مयور ہوتا پر مयور چالے لائے ملین آنی مयور چانگلی بیٹنگ کرتے سنگا سٹین کھرو کر ایکہ بازوتلا رول اور دوسرا بازوتلا شرگاو شرگاو ہاں سنگ داؤ سنگ کے زالی لیا ہے اکون تیس آنی ہاں فٹکا پرت آڑ بیا بیٹی نکھے لیلا ہے میڈ ویڈ چھتر مدے نکیس ایک داؤ آنی ایک کا داؤانی داؤ سنگ کے زالی لیا ہے تیز داؤ چانگلی بیٹنگ بگائی لیا بیٹی امالا نو چندو آنی اکرا داؤانچی اوشکتا پرانتو ہاں چندو پنچانی گولند آزالہ ڈنڈیت کے لئے اوور سٹیپ کے لئے ہو تھی گولند آزالے اوور سٹیپ کرنے کی وجہ سے اتیرک run مل گیا مار تالوکی کا گرکیٹ بہت فاسٹ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے مار تالوکی میں بڑی بڑی پرتیو گتا ہوتی ہے اج پھر ایک بار لادے ہو لی میں ایک بڑی پرتیو گتا اور اس بیچ وکیٹ جانے کا کترہ زیمات گین کے نیچے کیا کیچ ہوگا جی نہیں کیچ چھوٹا کیچ ڈراؤپ لیکن یہ کیچ نہیں ہو پا تھا کیونکہ پریٹ کی گین تھی نو بول امپائر نے قرار دیا تھا اور دو کے ساتھ ٹیم کا اسکور جا پہنچا ہے 33 کائے بیٹنگ کرتو ہے نو چندو مدھے 23 داوان چی کے لئے ایک دا ہون داو دے ٹالیا گزر ٹالین چا گزر مہیور سٹین آنی پرتیکٹا چانگلہ پٹکا کیتی داو بیٹنار نکیس دون داو آنی یہ دون داوانے سنگا چی داو سنگیا دالی لیا ہے پس تیس سات چندو آنی جنکنا سٹیس ساہ داوان چے ہو شکتا وائٹ سویر چینڈو لیک سٹک چا باہر چینڈو ہوتا مڈندہ پنچا نی پرت کولن دازالہ ڈنڈیت کے لئے اب تک نو رن کھرج کر چکے گنباز ایک گن آنا باقی اب تک کوئی وکیٹ نہیں آیا ہے لیکن مہیور سٹ ہو چکا ہے آڈویا بیٹی نی کھیلائی چا پرتنہ ہوتا ہے پرانتو چینج آب پیس سلوور ون تھوڑا سا چینڈو مدھے گتی کمی ہوتی شٹک سمتو ہے آتا ساہ چینڈو آنی جنکڈے سٹی ساہ چینڈو نی پاس داوان چے ہو شکتا نکیس مالا آنند وڑی مدھے جی چیمپیون ٹروپی زالی آنند وڑی چیمپیون ٹروپی جیچا مدھے ساہ چینڈو مدھے ساہ چینڈو مدھے ساہ دوان چیز ہو شکتا پاس چینڈو چیز ہو شکتا ہوتا شکتا مدھے کتی دوا ہوتیل پرانتو آنند نی مہیور آنی ملیل نا کائی تیری سانگیتلا اسے لکے یا شکتا مدھے تمہیں کشت آوا کرال بھگویا اس میچ کے بعد جو میچ ہوگا آج کے دن کا پہلا راون دوسرا میچ چیمپیون ٹروپی ورسس کول کول نے ٹوٹ جیتا ہے اور پہلے فیلڈنگ لے لیے کول والے اپنے کھلاڑی تیار رکھے کیونکہ میچ ایک میچ لیٹ ہوا ہے اور امپائر سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میچ کو فسٹ کری yes all to imad thank you sir پھر ایک بھار میچ کی طرح باتے ہیں ایک رن آگیا ایک کے ساتھ ٹیم کا سکور اب ہو چکا ہے 37 پرتک سر ملہ سانگتت کے پاس چندوانی جنگنے 34 دوانچی اوہ شکتہ آیا ہے بھگویا سامنے مدھے کون ویجے ہونار شرگاو کے تودل پرتکتہ چانگلا پٹکا آف ڈرائی بھگیلہ بیٹلا آف لونگون چشتر مدھے ایک داؤ نکیس بیٹل چانگلی پھلندازی آجون پریں تو دونی پھلنداز کرتا ہے سای اماں نے بیٹنگ کرتا ہے تینا مانتے ہیں کہ ہمچہ سنگالا جنگنہ خوب انیواریا ہے 16 چندو 32 دوانچی پارٹنرشی بھگدہ ہونجا ہونجا دالے دونی پھلنداز سا ٹیم واہ ہا چندو پنچانچا اشارہ ہے تو دیڑھ بولانچا حافظ آپ تلا میں ان کا تہ دل سے سواگت کرتا ہوں ان کا کھیل ہمیں گراؤن پر دیکھتا ہوا نظر آئے گا حافظ آپ کے بیٹنگ ہمیں نظر آئے گی کھیلتے ہوئے بلکل ہاشی معاملہ کی طرح ان کا انداز رہتا ہے اس بیچ دیکھئے ایک رن آ گیا ایک کے ساتھ ٹیم کا سکور ہو چکا ہے 39 پر جتنے کے لئے دو رن کی ضرورت اب فیلڈنگ میں تھوڑی سی تبدیلی پوائنٹ کے کھلاری کو تھوڑا آگے لائیا ہے پوائنٹ کور ایکسٹر کور وائیڈی سلونگ آن لونگ آف کاؤ کورنر شوٹ میڈ بکیٹ شوٹ سکور لک چلو فاس کے لئے جرہ اوریڈی لیٹ ہے تین گندوں میں دو کی ضرورت سپلا شوٹ جو ٹرینڈنگ مجھے آلا ہوتا تھا تسوس کا اکلا ہے پریتنا اصل میں اس شوٹ کو کہتے ہیں سکوپ شوٹ پلو سکوپ جسے دلشان جو اکثر کلا کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا اب دو گندے میں دو رن کی ضرورت ہاں سر چیسنگ کمپل ذریعے چلو فاس کے لئے بولر زیماد بھا اتنا ٹائم نہیں لگنا چاہیے پلیز آپ کا جو بھی ڈیسیزن ہے فٹا پٹ لیجئے کبھی فیلڈر کو آگے کبھی پیچھے جو بھی آپ ڈیسیزن لے رہے ہو فٹا پٹ لیجئے ایک ایک گین کے لئے آپ اگر ایک ایک منٹ لگاؤ گے تو بہت زیادہ ہوتا ہے ایک سے بھی زیادہ منٹ لے رہے اور اس بھی دیکھیں بیٹس مان نے اسے اس مقابلے کو جیت لیا ہے کونگریچولیشن ابھی نندن سامنا جنکل شرگاؤ یا سنگا نیکیت شرگاؤ سنگا چا کوتوک آنی ویری ویری آہڈ لگ لور تودیل تمسا پرواز ہی تھی سمپلائے پرانتو چانگلی کلی دکولی میور نی میور چا بیٹنگ سنگی دیکھ دا ہون جاؤ دے زور دا ٹالنسا گزار اکرا چینڈو مدے چودہ چینڈو مدے 28 دوان چی کلی ووا کھروکار مڑ جنکلی یا پلندہ جانے